اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہم سب لوگ اطلاع پاکستان برائے جماعت دہا آج ہمارا لیکچن نمبر اکتیس ہے آج کا ہمارا ٹوپک ہے پاکستان کی سنتی انڈسٹریز آف پاکستان اب کسی بھی ملک کی جو معاشی ترقی میں معاشی ترقی ہوتی ہے اس میں سنت کا انڈسٹریز کا جو ہے وہ ایک بہت اہم رول ہوتا ہے یہ سنتی اشیاء جو ہیں وہ سنتی اشیاء اور سنتی خام مال پیدا کر کے ہماری زیادہ تر ضرورتیں پوری کرتی ہیں زیادہ میں پاکستان کے گھریلو چھوٹی اور بھاری سنت کو بیان کیا گیا ہے سب سے پہلے ہیں گھریلو سنتیں کارٹیج انڈسٹریز وہ سنت یا پیداواری عمل جو گھروں پر یا چھوٹے پیمانے پر اثر انجام دیا جاتا ہے گھریلو سنت کے زمرے میں آتا ہے گھریلو سنتوں میں زیادہ تر وہ سنتیں شامل ہیں جن میں ہمارے ملک کے کاریگار پرانی وزہ کے سیدھے سادے بزاروں اور روایتی توڑ طریقے استعمال کرتے آتے ہیں ان سنتوں میں مقامی خام مال استعمال ہوتا ہے ملک کی سنتی ترقی میں گھریلو سنتیں اہم کے داردہ کرتی ہیں ملکی مصنوعات کی برامت میں ان اشیاء کا قریبا 30 فیصد حصہ ہے ہماری مشہور گھریلو سنتیں جو ہیں وہ درج زہن ہیں پہلے نمبر پر ہے چرکے سے کاتنے کا کام اس کے بعد ہے چمڑے کا سامبان چمڑا بنانا مٹی کے برطن لکڑی اور لوہے کا کام ہاتھ سے بنے ہوئے کلینوں چٹائیوں کا کام پتوں سے بید سے بنی ہوئی مختلف روز مرا استعمال کی مختلف اشیاء کا کام کپڑے پر کشیدہ کاری کا کام دستی گزاروں سے سوٹی منی اور پٹسن کی اشیاء بننا دھاتی اشیاء اور چاکو چھوڑیاں بنانا کھیلوں کا سامان بنانا سونے اور چاندی کا سامان وغیرہ وغیرہ مٹی کا سامان کھیلوں کا سامان دستی سنت کاری قدیم زمانے سے پاکستان کے ہر سوبے اور گاؤں میں اپنی تحذیبوں تمدن کے مطابق کی جا رہی ہے اور آج بھی جو ہے وہ فروغ پا رہی ہے اس کے بعد ہے سمال انڈسٹریز چھوٹی سنتیں پاکستان کے سنتی شعبے میں لوگوں کی جو ہے وہ ایک کثیر تدا چھوٹے پر مانے کی سنت سے منسلک ہیں چھوٹی سنت سے مراد وہ سنت ہوتی ہے جسے مقامی طور پر مزدوروں کو ملازم رکھ کر مختلف اشیاء بنائی جاتی ہے ماری چھوٹی سنت میں چند اہم سنتیں ڈرزینہ ڈیری فارم کی سنت ہے شید بنانے کی سنت بیتن بنانے کی سنت پنکھے بجلی کی موٹرے بنانے کی سنت مرگی خانہ کلین سازی کھیلوں کا سمار لوہے کی روز مرا استعمال کی اشیاء بنانے کی سنت وغیرہ آج کے جدی دور میں چھوٹی سنت کو منڈیوں کی سہولتیں مشکل سے ملتی ہیں ان کا مقابلہ بڑی سنتوں سے ہوتا ہے جو زیادہ اچھا مار بیجتی ہیں اس مقابل میں چھوٹی سنت کو نقصان ہوتا ہے نمبر تھری ہے بڑے بیمانے کی سنتیں پاکستان کی اہم بڑی سنتیں درزینہ چینی بنانے کی سنت پٹرولیم اور پٹرولیم کی اشیاء بنانے کی سنت دفاعی سوان بنانے کی سنت سیمٹ کی سنت ہے بسیں ٹریکٹر بنانے کی سنتیں مشینری ٹی وی سیٹ کی سنت تباکو اور سگرٹ بنانے کی سنت چمڑا اور چمڑے سے بننے والی مختلف اشیاء کی سنت کاسمیٹک سشیاء کی سنت اس کے علاوہ لوہے اور فولات کی سنت آٹوموبائل جیپ کار انڈسٹریز بھاری مشینری بنانے کی سنت کیمیائی خادے پیدا کرنے کی سنت موٹسیکل بنانے کی سنت ریفریجیریٹر ائر کنڈیشنر بنانے کی سنت ٹیکسٹائل اور ٹیکسٹائل سے مطلقہ دیگر سنتیں کاغذ اور کاغذ سے بننے والی مختلف اشیاء کی سنت ٹائر اور ٹیوبز بنانے کی سنت وغیرہ تو سٹوڈنٹس یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک پاکستان کی اہم سنتوں کے بارے میں اس کو آپ لوگ اچھے طریقے سے تیار کیجئے گا ملتے ہیں نیکس لیکچر میں تب تک کے لیے اللہ حافظ